ایچ ایم آر اردو کے معزیز ساتھیوں السلام علیکم میں آپ کو آئی ایس او نائن تھازن ون ون تھری فور ایٹ فائی سی ایف آر اور ایم ڈی آر کی ڈاکومنٹیشن اردو میں سکھا ہوں گا سیالکوڈ پاکستان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ہم ون تھری فور ایٹ فائی کی ڈاکومنٹیشن آپ کو بتائیں گے لیکن آج کے لیکچر میں مقتصر تعروف پیش کروں گا ان آئی ایس او سٹینڈرز کا تو بات کرتے ہیں آئی ایس او نائن تھازن ون تو تھازن ففٹین سٹینڈرز کی بھائیوں اسے کیو ایم ایس یعنی کوالٹی منیجمنٹ سسٹم کا سٹینڈرز بھی کہتے ہیں کوالٹی کیا ہے آپ جو بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں چاہے وہ سرجگر سے لیٹیڈ ہو چاہے وہ فور سے لیٹیڈ ہو یا سپورٹ سے لیٹیڈ ہو کوئی بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس پروڈکٹ کو کسٹمر کی امنگوں یا شرائط کے مطابق بنانے کو کوالٹی کہتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ بنا رہے ہیں اس کو کسٹمر کی امنگوں یا شرائط کے مطابق بنانے کو کوالٹی کہتے ہیں تو کوالٹی منیجمنٹ سسٹم کا مطلب ہے کہ کسٹمر کی شرائط کے مطابق پروڈکٹ بنانے کے لیے ایک نظام ترتید دینا کوالٹی منیجمنٹ سسٹم کا مطلب ہے کہ کسٹمر کی شرائط کے مطابق پروڈکٹ بنانے کے لیے ایک نظام ترتید دینا تو بھائیوں میرا خیال ہے کہ آپ کو کوالٹی کا پتا چل گیا ہے تو کوالٹی کیا ہے؟ کوالٹی ہے کسٹمر کی شرائط کو پورا کرنا ہم بات کر رہے تھے ISO 9001 2015 اسے کیو ایم ایس کوالٹی منیجمنٹ سسٹم بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس میں ہدایات دی گئی ہیں جس میں گائر لائنز دی گئی ہیں کہ کیسے کوالٹی کے سسٹم کو بنانا ہے اس کی ٹوٹل دس کلازز ہیں دس کلازز مطلب دس چپٹرز ہیں یہ آئی ایسا 9001 2015 سٹینڈرڈ کسی بھی فیلڈ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ سرجیکل کی ہو چاہے وہ فوڈ کی ہو چاہے وہ سپورٹس کی ہو وٹسوئیور کوئی بھی فیلڈ ہو آپ اس میں یہ سٹینڈرڈ اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے سٹینڈرڈ آئی ایسا 13485 2016 کی اس سٹینڈرڈ کو بھی کیو ایم ایس کوالٹی منیجمنٹ سسٹم کا سٹینڈرڈ کہتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سٹینڈرڈ خاص طور پر میڈیکل ڈیوائسیز کے لیے بنایا گیا میڈیکل ڈیوائسیز کی کوالٹی کو مینج کرنے کے لیے یہ سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے چاہے وہ میڈیکل ڈیوائس کلاس 1 سے ریلیٹ ہو کلاس 2 سے ریلیٹ ہو یا کلاس 3 سے ریلیٹ ہو اس ٹینڈرڈ کی کل آٹھ کلاسیز ہیں مطلب آٹھ چپٹرز ہیں آنے والے دنوں میں ہم اس کی ڈاکومنٹیشن سیکھیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ایم ڈی آر میڈیکل ڈیوائس ریگولیشن ٹو تھاؤنڈ سیونٹین سیون فور فائب کی ایم ڈی آر کا مطلب ہے جس کے میں نے آپ کو بتایا میڈیکل ڈیوائس ریگولیشن یہ بھی ہدایت ہے میڈیکل ڈیوائس سے ریلیٹ ہو میڈیکل ڈیوائس ریگولیشن میڈیکل ڈیوائس کو کس طرح سے آپ نے منیج کرنا ہے یہ سٹینڈرڈ 2017 میں شایع کیا گیا ہے اس کا اہم پوائنٹ سب سے اہم پوائنٹ ہے یو ڈی آئی کوڈز یو ڈی آئی کوڈز کیا ہے یو ڈی آئی کا مطلب کیا ہے یو ڈی آئی کا مطلب ہے یونیک ڈیوائس ایڈنٹیفیکیشن آنے والے دنوں میں ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے تو بھائیوں آج کا آخری آئی ایس او سٹینڈرڈ ٢ونٹی ون سی ایف آر ایڈ ٹو زیرو یہ کیا چیز ہے سی ایف آر کا مطلب ہے کورس او فیڈرڈ ریگولیشن یہ بھی ریگولیشن ہے یہ بھی ہدایات ہیں جو ایف ڈی اے کے انڈر بنائی گئی ہے ٢ونٹی ون سی ایف آر کا مطلب ہے سی ایف آر کا ٢ونٹی ون پورشن مطلب اکیسوا چپٹر اور اس کے ٢ونٹی ون چپٹر کا ہم ایڈ ٹو زیرو سب چپٹر ڈسکس کریں گے میرے جی سی ایف آر کا مطلب ہے سی ایف آر کا مطلب ہے سی ایف آر کا مطلب ہے سی ایف آر کا مطلب ہے